اگر آپ دباس لائنگ بینک کے اکاؤنٹ ہولڈر ہیں اور آپ دباس لائنگ بینک کی اپلیکشن کا یوزر نیم اور پاسفرڈ بھول چکے ہیں یا پھر آپ نے میکسیمم نمبر آف اٹیمٹ کر لیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آن لائن بینکنگ بلوک ہو گئی ہے یا آپ نے نیا موبائل خریدہ ہے اور آپ دباس لائنگ بینک کی اپلیکشن کو نئے موبائل پر رن کرنا چاہتے ہیں جس میں ڈیفکلٹیز آ رہی ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چند سیمپل سٹیپس کو فالو کر کے کیسے یوزر نیم اور پاسفرڈ کو ریکاور کر سکتے ہیں اور نئے موبائل پر کیسے لاغن ہو سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکرسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ حفظائی کے لیے یور لرنگ پوئنٹ کو سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو حاصل ہو سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوبی اسلامی بینک کی اپلیکشن کے یوزر نیم اور پاسفرڈ کو ری سیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یوزر نیم فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا جس کے لیے ہم کروم بروزر پر جائیں گے اور یہاں پر online.dib.ae کو سرچ کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے دوبی اسلامی بینک کی ویب سائٹ کے لنک کا پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے دوبی اسلامی بینک آن لائن پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے دوبی اسلامی بینک کی ویب سائٹ کا پیج اوپن ہو جائے گا اس میں آپ کو چار اپشن ملیں گے فرسٹ اپشن لاغن کا ہے سیکنڈ کوک لاغن کا تھرڈ نیو یوزر اور فورت نیڈ ہلپ کا آپ نے کوک لاغن پر پرس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبیج سلامی بینک کے کارڈ کے 16 دیجٹ انٹر کرنا ہے اور پن کوڈ انٹر کرنا ہے پن کوڈ انٹر کرنے کے ساتھ ہی آپ کے ریجسٹر موبائل نمبر پر ایک دوبیج سلامی بینک کی طرف سے OTP ریسیو ہوگا جس کو آپ نے انٹر کرنا ہے اور پھر کانٹینیو پر پرس کر دینا ہے OTP انٹر کرنے کے بعد اگر آپ کے سامنے اس طرح کا پیج اوپن ہوتا ہے Your card has been blocked for login to online banking as you have exceeded the maximum number of attempt تو پھر آپ نے دوبیج سلامی بینک کے کارڈ سنٹر پر کارڈ کرنا ہے اور اپنے online banking کے ایکسس کو unblock کروانا ہے اس کے بعد آپ نے same procedure دوبارہ کرنا ہے اس طرح سے آپ دوبیج سلامی بینک کی ویب سائٹ پر login ہو جائیں گے login ہوتے ہی آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا right top corner پر آپ کو 4 digit نظر آئیں گے آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے security setting کو choose کرنا ہے scroll down کریں گے تو نیچے آپ کو existing username کا option ملے گا آپ نے existing username کو copy کر لینا ہے یا پھر اس کا screenshot لینا ہے یہاں سے آپ password بھی reset کر سکتے ہیں اپنے security questions کو بھی edit کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو دوبیج سلامی بینک کی application میں login ہونے میں problem ہو رہی ہے تو پھر آپ نے username کا screenshot لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس page سے log out ہو جانا ہے اس کے بعد آپ نے دوبیج سلامی بینک کی application کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد login کے نیچے آپ کو ایک option ملے گا need help login اس پر click کر دینا ہے یہاں پر آپ کو 2 option ملیں گے forget your username forget your password آپ نے forget your password پر click کر دینا ہے reset password کے page پر آپ کو 3 option ملیں گے password only security question only password and security questions آپ نے password and security questions کو choose کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر username انٹر کرنا ہے دوبیج سلامی بینک کے card کے 16 digit انٹر کرنا ہے اور pin code انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے continue پر پرس کر دینا ہے اس کے بعد دوبیج سلامی بینک کی طرف سے آپ کے register mobile number پر ایک OTP مصول ہوگا آپ نے اس OTP کو یہاں پر انٹر کر دینا ہے اور continue پر پرس کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے questions and answers reset کا page open ہو جائے گا آپ نے مطلقہ list میں سے questions کو choose کرنا ہے اور ان کا answer type کرنا ہے answer آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی type کر سکتے ہو اس کے بعد آپ نے confirm کر دینا ہے اس طرح سے آپ اپنا username اور password recover کر سکتے ہیں reset کر سکتے ہیں اگر آپ دوبیج سلامی بینک کی application کے login procedure کو مزید easy بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دوبیج سلامی بینک کی interface پر نیچے کارلر میں ایک option ملے گا register کا آپ نے یہاں پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد register for mpin کے option کو choose کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے دوبیج سلامی بینک کے card کے 16 digit انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد pin code انٹر کرنا ہے اس کے بعد verify detail پر click کر دینا ہے اس کے بعد دوبیج سلامی بینک کی طرف سے آپ کو آپ کے register mobile number پر ایک OTP ریسیو ہوگا آپ نے وہ OTP انٹر کرنا ہے اس کے بعد کوئی سے بھی 5 digit کا ایک pin code create کر لینا ہے pin code کو verify کر لیں گے اور پھر continue پر press کر دیں گے اس طرح سے آپ mpin کی مدد سے دوبیج سلامی بینک کی application کو access کر سکتے ہیں login ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو آپ چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کو press کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے notification آپ کو حاصل ہو سکے